السلام علیکم ناظرین میں ہوں عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل یونیک سشان سنکھ راجپوت کے بارے میں ایک چھوٹی بیو پیدائش 21 جنوری 1986 ملدیہا پورنیا زلہ بیہار انڈیا فوت 14 جون 2020 عمر 34 سال ممبائی مہاراشتر انڈیا موت کی وجہ کہا جا رہا ہے کہ سشان سنگھ راجپوت نے دماغی تناو کی وجہ سے آتما ہتیا کی ہے لیکن ابھی تک ان کی موت رہسیہ ہی بنی ہوئی ہے سشان سنگھ راجپوت ایک بھارتی اداکار تھے راجپوت نے اپنے کیریئر کا آغاز ٹیلی ویشن سیریل سے کیا تھا ان کا پہلا شو سٹار پلس کا رومانٹک ڈراما کس دیش میں ہے میرا دل دوہزار آٹھ اس کے بعد زی ٹی وی کے مشہور سابون اپیرا پوتر رشتہ دوہزار نو سے دوہزار بیارہ میں مرکزی کردار ادا کیا تھا راجپوت نے اپنی فلمی خدم کی شروع دوست ڈرامی کائی پوچی دوہزار تیرہ سے کی جس کے لیے انہیں بہترین مردانہ پہلی فلم کے لیے فلم فیر اوارڈ کے لیے نمائندگی موصول ہوئی اس کے بعد انہوں نے رومانٹک کومیڈی شد دیسی رومانس دوہزار تیرہ میں اور ایکشن ٹریلر جاسوس جاسوس بیومکیش بکشی بطور دوہزار پندرہ تیٹولر جاسوس کے حیثیت سے کام کیا ان کی سب سے زیادہ کمائی والی ریلیس بھی کہ دوہزار چودہ میں ماعون کردار کے ساتھ آئی اس کے بعد سپورٹ بائیوپک ایمیز دھونی دو انٹول سٹوری دوہزار سولہ آخر خار اپنی اداکاری کے لیے انہیں بہترین اداکار کا فلم فیر اوارڈ کی پہلی نمائندگی موصول ہوئی راجپوت تجارتی اعتبار سے کامیاب کیدرنات دوہزار اٹھارہ اور چھچورے دوہزار انیس جیسی فلموں میں کام کیا ہے سشان سنگھ راجپوت کی پانچ بہترین فلمیں چھچورے جاسوس بیومکیش بکشی کائی پوچے ایمیز دھونی دا انٹول سٹوری کے درنات اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشنز پانے کے لیے بیل بیٹن کو پریس کریں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اکلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ